اور آپ ان کے بعد میں آئے ہیں کنٹینر میں آکے مجھے عبداللہ نے پیسے دیئے تھے ہمارے دھرنے کے لیے تو اس لیے مجھے وہ یاد ہیں بابر صاحب آپ نے جو بات ٹھیک کہی ہے آپ نے جو بات ٹھیک کہی ہے ملک میں اس وقت ایک تقسیم ہے ایک بڑی واضح لائن ہے آج ایک سکڑتا ہوا سٹیٹس کو جو کہ اس کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف عوام ہے جو کہ یہ نوجوان میرے پیچھے جو کھڑے ہیں اس طرح کے نوجوان جو ایک امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ملک میں تبدیلی آئے اور تبدیلی بھی میں واضح کرتا ہوں تبدیلی کا مطلب کیا ہے لوگ جب کہتے ہیں نا تبدیلی وہ کیا ہے تبدیلی تبدیلی وہ ہے جب پاکستان کے اندر جو ہمارے ادارے ہوں گے وہ مضبوط ہوں گے ان کے جو سربراہ وہ میرٹ پہ آئیں گے یعنی دنیا میں جو جو ہمارے سے ملک آگے نکل گئے ہیں اور ہمارے سامنے سنگاپور آگے نکلا ملیشیا آگے نکلا یہ ملک آگے اس لیے نکلے کہ ان کے پاس ایسے پرائم منسٹرز آئے جنہوں نے انسٹیوشنز کو مضبوط کر دیا سنگاپور کے اندر انہوں نے جو ادارے مضبوط کیے سب سے زیادہ جو انٹی کرپشن یونٹس جو ان کے انصاف کے ادارے ان کی بیروکرسی جب آپ ان کو مضبوط کرتے ہیں تو ملک مضبوط ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے سامنے آگے نکلے ہیں اور یہاں جس طرح ابھی جو یہ پاکستان کی تاریخ کا لینڈ مارک سپریم کورٹ میں بھی کیس ہوا اور یہ جو اب جائیٹی بنی ہوئی ہے اس میں کیا چیز سامنے آئیں کہ پاکستان کے ادارے تباہ ہوئے ہوئے ہیں ہمارے ادارے تباہ کیے گئے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر لوگ ایسے بٹھائے گئے ہیں جن کے ذریعے ادارے تباہ کیے گئے ہیں اور ادارے اس لیے تباہ کیے گئے ہیں کہ یہ کرپشن نہ کر سکتے منی لانڈرنگ نہ کر سکتے یہ اس ملک کو بے دردی سے لوٹا سکتے اگر یہ اپنے لوگوں کو اداروں کے اوپر نہ بٹھاتے تو ہماری جو انسٹیوشن کولیپس ہے ہمارے جو ادارے آج جن کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ سارے ادارے مفلوج ہیں اور دو ادارے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج جن کی کوئی کریڈیبلیٹی رہ گئی ہے وہ ایک سپریم کورٹ ہے پاکستان کی فوج ہے باقی تو گارڈ فادر نے سارے اداروں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ادارے نہیں قبضے میں لیے اس نے سارے اداروں کو تباہ کیے کہ ان کے علاوہ اس نے میڈیا کے اوپر بھی جو کیا ہے چونتیس عرب روپے کے ایڈز دیئے ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ ایڈز بری جیز ہے لیکن جب آپ ایڈز کو استعمال کرتے ہیں جب ایڈز کو ایک گنمنٹ استعمال کرتی ہے اپنے ایجنڈا کے لیے جو کہ ملک کے خلاف ہے اس وقت قوم اکاؤنٹیبلیٹی چاہ رہی ہے قوم انصاف چاہ رہی ہے اور یہ ایک میڈیا ہاؤس کو ساتھ ملا کے رقم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اس کے بعد ایک آدمی جس کے پر منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں ٹیکس ایویزن کے کنسیلمنٹ آف ایسٹ پجری یعنی سپریم کورٹ کے ساتھ نے جھوٹ بولنا اس کو نلسل منڈالا بنا رہا ہے ایک میڈیا ہاؤس ہمارا اس میڈیا میں اس میڈیا ہاؤس سے امیر شکیلو ریمان سے میرا یہ ابجیکشن نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوریج نہیں دے رہا یا ہمیں غلط کوریج دے رہا ہے میرا ابجیکشن یہ ہے کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے میڈیا ایک وچڈاغ ہوتا ہے میڈیا ایک ایک کرپشن کو یہ چیک ہوتا ہے چیک اور بیلنس ہوتا ہے ملک کے اندر تو جب میڈیا ایک مجرم کے ساتھ کھڑا ہو جائے جس کو دو ججز نے پانچ ججز میں سے دو نے کہا کہ یہ یہ نہ سچا ہے یہ جھوٹا بھی ہے کرپ بھی ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چلا جائے تو اسی ہم بولتے ہیں ہم بلکل یہ جو میڈیا کی کانٹریبیوشن ہے آج پاکستان میں جمہوریت کے لیے اس کو سب سے زیادہ ہم خیراجی تحسین پیش کرتے ہیں لیکن میں اس کے اوپر ابجیکٹ کرتا ہوں یہ جو گاڈ فادر نے جو گاڈ فادر فلم ہے بھی ان کے بھی میڈیا کے اپنے آدمی تھے وہ آپ گاڈ فادر کی فلم دیکھیں اس کا بھی اپنا آدمی تھا میں آخر میں بابا روان صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ نے یہ جو جدو جہد کی آپ کی جو ٹی وی کے اوپر جدو جہد تھی ہم سارے دیکھتے رہے میں اس لیے شیخ رشید کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی بھی بڑی جدو جہد ہے اور یہ یہ آسان یہ پولٹکس نہیں ہے اس بلک میں مافیا کے سامنے کھڑا ہونا پولٹکس نہیں ہے یہ ہر قسم کی آپ کے اوپر دھمکیاں دیتے ہیں عدالتوں میں جہ میرے پر پتہ نہیں سپریم کورٹ پہ دو کیسز چار پانچ کیسز انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈالے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ میں نے ان کے اوپر پینما کے اوپر ہم جواب مانگ رہے ہیں جو کہ جمہوریت میں اپوزشن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ سے جواب طلب کرے اور ایک پرائم منسٹر جس کے اوپر باہر کرپشن کے کیسز ہوئے ہیں یعنی اس کے انکشافات باہر ہوئے ہیں اس کے ہم صرف جواب مانگنے سے جس طرح کی اٹیکس کیے ہیں ان کی موٹو گینگ نے یہ میڈیا کو استعمال کیا ہے جس طرح کی انہوں نے کیا ہے یہ پولٹکس نہیں ہے یہ مافیا کیا مقابلہ ہے اس لیے آپ نے جو بھی باور عوان صاحب آپ نے جس طرح شیخ رشید نے جنہوں نے بھی اس اس مافیا کے سامنے ایک حق اور سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم آپ کو تحریک انصاف کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ آج ہماری پارٹی میں آپ شامل ہیں اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ آج آپ نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے لئے اور پاکستان کے لئے بہترین فیصلہ ہے جی 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 مجھے یہ بتائی گا ہمیں تو یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے وہ گئے کہ یہ قطر اور سعودی ریویہ کے بیچ میں سالس کا کردار ادا کریں گے تو اب جو ان کے سعودی ریویہ کے امبیسڈر نے واضح طور پر یہ کہا نہیں ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کس لئے گئے تھے کیا کرنے گئے تھے وہاں اور مجھے شک یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پینما سے بچانے کے لئے لوبی کرنے گئے تھے اور کیا کرنے گئے تھے اتنی جلدی وہاں یعنی کوئی مقصد ہو گا نا کہ ایک دم فلائٹ پکڑی اور ادھر چلے گئے تو ہمیں تو یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ سالس کا کردار ادا کریں گے جی میں یہ سچ بول رہا ہوں آپ سے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں میں یہ آپ کو سچ بتا رہا ہوں جو بھی ابھی تک ہمیں جوئن کیا ہے کسی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں دیکھیں لوگ تو جوئن کر رہے ہیں ساری جگہ اور ایک پارٹی سے تو نہیں آئے پختونخواہ ہمیں اور پارٹی سے جوئن کر رہے ہیں تو ہمیں کسی نے بھی ڈیمانڈ نہیں رکھی لوگ جوئن کر رہے ہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں نہیں ہاں شیخ رچیت کو میں بالکل دعوت دے رہا ہوں کیونکہ ان کی بڑی زبردست فائٹ انہوں نے کیا ہے لیکن ان کے اپنے اب ظاہر ہے ان کے اوپر ہم چھوڑیں گے جو بھی وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے لیکن انہوں نے یعنی تحریک انصاف کی جو ہماری ممبرز ہیں ہمارے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جلسوں میں شرکت کرتے ہیں وہ تو پبلک ہماری جو تحریک انصاف کی وہ بڑا اپریشیٹ کرتی ہے ان کی جو انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہوئے کرپشن کے خلاف آپ نے نون لیگز ہے نون لیگز ہے ایک آئے تھے ہمارے پاس اور آئے ہیں اجاز چودری منڈی بہاہدین سے ان کے گھر اگلے دن شام کو ایف آئیے بھجوا دی اور ان کو تھوڑی دیر کے بعد جیل میں کروا دیا انہوں نے وہ بیل پہ نکلے ہوئے بھی باہر تو وہ جو انہوں نے یہ باقی نون لیگز والوں کو یہ پیغام دیا یہ شریف مافیا نے گاڈ فادر نے مافیا دیا ہے مافیا نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ہوگا آپ سے اگر آپ تحریک انصاف جوائن کریں گے تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں دیکھو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں ہے پینما میں دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے بعد کون آ رہے ہیں اوکی جی شکریہ